دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کیا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھا ہوگا اور ہمارا تھامنیل بھی آپ نے واج کیا ہوگا جس کا سائج ہے پندرہ بائی سارٹ جی ہاں دوستو پندرہ بائی سارٹ میں یہ پورا ہاؤس پلان کیا ہے ہمارے ایک بہت ہی پرانے سبسکرائبر تھے انہوں نے ہم سے بات کی اور ان کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے تو وہی پورا موڈل آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائج میں نے آلیڈی بتا دیا ہے ہمارے پندرہ فیٹس کی چوڑائی ہے اور لمبائی کے بات کریں تو اس سارٹ فیٹس کی لمبائی ہے کافی لمبا گھر ہے لیکن چوڑائی زیادہ نہ ہونے کے بجے سے پرابر طریقے سے گھر بنا تو ہے تھوڑی وینٹلیشن کے پرابلم ہوتی ہے پتلے گھروں میں تو وہی آج ہم ڈسکس کریں گے پورا سٹیپ بائی سٹیپس کا فرسٹ فلور گراؤن فلور اور شیکنڈ فلور اس سے پہلے آپ سے گزارے جرور کرنا چاہیں گا اگر آپ نے اب ہمارے چینل اس مال ہاؤش پلان کو ابھی تک سبکرائب نہیں گیا تو پلی جرور کر لیں ساتھ ساتھ ویل آئیکن جرور دبا دے اور یا دی آپ کوئی بھی گھر نقصہ ریسٹورینٹ ہوتل کچھ بھی ریجائن کرونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری پیڈ سرویس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا واتس اپ نمبر ڈسکپسن میں ہمارا دیا ہے آپ ہمیں واتس اپ پر کانٹیکٹ کریں وہ کیول پیڈ یوزر کے لیے ہے اگر آپ ہماری پیڈ سرویس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ جرور کریں آپ کے اکارڈنگ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی اس کی اکارڈنگ آپ کا گھر پلان کیا جاتا ہے اور آپ کو 2D اور 3D map پروائیٹ کیا جاتا ہے تو چلو آج کا پلان جو ہے سرپ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا میں بتا دوں سائج آلڈی بتا چکا ہوں پندرہ بھائی سارٹ ہے اور اس کا گراؤنڈ فور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے آپ دیکھیں گا یہاں سامنے سے فرنڈ سے روڈ ہوگا یہ آپ کا سلوپ ہے جہاں سے آپ چڑھیں گے یہ اس کا مین ڈور ہے دوستو اور یہ دو ونڈو آپ دیکھ رہے ہوں کے سائج میں حالانکہ یہ ونڈو ایک ڈیجائننگ کے طور پر میں نے لگائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں ونٹلیشن کے لیے تو وہ بھی اچھ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا پیو پی کا ڈیجائن ہے جیسا ہم مین انٹری کرتے ہیں مین ڈور سے تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے دوستو ایک بارندر ڈائپ کا یا اوپن سپیس جہاں پر اپنی پارکنگ بائک وغیرہ پارکنگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ سٹیئر آپ دیکھ چکتے ہیں آپ کو یہ سٹیئر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اندر سے آپ چڑھیں گے اور اوپر آ کر اسی کے نیچے میں نے دوستو لیٹرنگ یہاں پر بنا دیا ہے سیپرٹ کیوئل لیٹرنگ اسٹیئر کے نیچے ارجسٹ کیا ہے دیکھ بھی پا رہے ہوں گے آپ گیشٹ روم مل جاتا ہے یہ دیکھئے گا یہ آپ کا گیشٹ روم جس کے لئے ونڈو ایک دے رکھی اور ایک دور گیلری سے دیا ہے اس کے جسٹ جیسے آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پھر سے ایک کچھن مل جاتا ہے یہ دیکھئے گا کچھن اور اس کے لئے دور یہ ہے اگر آپ یہاں ونڈلیشن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس آس پاس جگہ ہے تو آپ پر یہاں پر ونڈو دے سکتے ہیں انہ تھا آپ یہ والا جو بھی گیٹ لگوائیں تو جالی والا گیٹ لگوائیں جس میں آپ کا ونڈلیشن ہوتا رہے جیسے آپ یہاں پر کچھن کے پیچھے کر جاتے ہیں تو پھر سے آپ کو مل جاتا ہے ایک بیٹڈروم یہ آپ دیکھ پا رہوں گے بیٹڈروم اور اس کے جسٹ بگل میں یہ آپ کا ایک باتروم ہے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں کہ اس روم میں کیسے جائیں گے سب سے پیچھے میں یہ ایک بڑا سا بیٹڈروم ڈیجائن کے جس کا سائز 12 فٹ اس کا لمبائی ہے اور چوڑھائی لگ بگ 14 فٹ تو آپ کو اس والے روم سے ہو کر جانا پڑے گا سب سے ایک گیلری سے آپ اس روم میں جائیں گے اور اس روم سے پھر یہاں پر جائیں گے تو یہ آپ کا ایک بڑا سا بیٹڈروم ایک یہ بیٹڈروم اور ایک یہ گیسٹ روم تین بیٹڈروم اوورال ملتے ہیں یہ کچھن آپ کا ملتا ہے یہ آپ کا باتروم ہے اور اسٹیرز اور اسٹیرز کے نیشے آپ کا لیٹرنگ یہاں پر ڈیائن کیا ہے اور سب سے آگے آپ کا ایسٹیرز اور ایک بھارامدہ بھی آپ کو اوپن اسپیس مل جاتا ہے تو یہ پورا ہاؤش پلان تھا 15 بھائی 60 فٹ میں اگر ہم روم کی سائز کی بات کریں تو یہ دوستو 12 بھائی 14 ہے 12 فٹ ایسا ہے یہاں پر لمبائی ہے اور 14 فٹ اس کی چوڑائی ہے یہ بھی 12 بھائی 10 ہے دوستو یہ 12 بھائی 10 کا روم ہے 12 فٹ ایسا ہے 10 فٹ ایسا ہے اور اس روم کی بات کریں تو یہ بھی 12 بھائی 10 ہے کچھن لگ بھگ آپ کی آٹھ بھائی 10 کی ہے یہ آٹھ فٹ بھائی 10 ہے اور آپ کا یہ جو باتروم منع ہے یہ ساڑھے چار بھائی آٹھ فٹ ہے ساڑھے چار بھائی آٹھ فٹ کا یہ آپ کا باتروم ہے اور یہ آپ کا اوپن اسپیس اور اسٹیرز تو اوپرال کی بات کریں تو پندرہ بھائی 60 فٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فاش پلور کی تو جیسا آپ فاش پلور پر آتے ہیں تو ساری چیزیں وہیں ہیں میں نے کچھ بھی چینج نہیں کیا وہی آپ کا پیچھے کا بیڈ روم پھر سے بیڈ روم اور کیچین اور پھر بیڈ روم اور یہ بات روم تو پوری ساری ڈیجائنگ وہی ہے کچھ بھی ڈیجائنگ نہیں کیا صرف جو آپ کا فرنڈ میں بارندہ تھا اسے میں نے یہاں پر اوپن اسپیس بنا دیا ہے اور فرنڈ میں یہ ریلنگ لگا دی ہے یہ آپ دیکھ پا رہوں گے اگر ہم ریلنگ کو جوم کر کے آپ کو دکھائیں تو آپ اس کا ٹیکسر بغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ راؤنڈڈ میں نے آپ اور آپ اسٹیل کا لگوانا چاہتے ہیں تو اسٹیل لگوائیں اور لوہے کا لگوانا چاہتا ہے آئیرن کا تو آپ آئیرن کا لگوائیں وہ آپ کی ریکوارمنٹ پہ ڈیپرنڈ کرتا ہے یہ دیکھیں ٹیکسر بغیرہ بھی آپ بہت اچھا دیکھ پا رہے ہوں کہ جوم کر کے یہ دوستو الگ سے ٹیکسر لگتا ہے اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں لگوائیں تو یہ تو اس کا ہو گیا فرش فلور اگر ہم بات کریں اس کے سیکنڈ فلور کی تو یہ دوستو اس کا سیکنڈ فلور ہے یہاں پر کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں طرف بانڈی اور اسٹیرز کو ڈھکنے کے لیے چھت اور یہ آپ کا فرنٹ سے یہ وہی ریلنگ تو یہ آپ کا اوپن سپیس یہاں پر ملے گا کافی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ تو یہی پورا پلان تھا بارہ بھائی شارٹ میں آپ کو جیسا بھی لگا ہو اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہ جاتا تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہماری پیڈ سرویس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں پیڈ سرویس سے کی سٹارٹ کیا ہے اور آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں ہمارا واتسپ نمبر آپ کو ڈسکرپسن ملے گا آپ کی ریکوائرمنٹ اور آپ کی اکارڈنگ ہاؤس پلان کیا جائے گا یہ پلان کیسا لگا آپ کو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ایسا سا ویڈیو کو لائک سے ضرور کر دیں اگر آپ نے بھی تک اس مارا واتسپ لان کو سبسکرپ نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیں تھانکس فو وچنگ